حلال جانوروں کی اوجڑی کھانا بلکل جائز ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنے اوجڑی کو خود کھایا ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعی نے بھی اوجڑی کو کھایا اور بزرگان دین نے بھی اوجڑی کو کھایا ہے اور کھاتے ہیں امام بدل الدین اینی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب نخب الافقار جلد نمبر دو صفحہ نمبر پچیس طبعہ دار النواتر القویت کی چھپی ہوئی کتاب ہیں حضرت امام محمد بن منقدر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ام المومنین حضرت امہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا تو حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ رسول کائنات امام الانبیاء علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے اور میرے گھر میں اوجڑی لٹک رہی تھی نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے ام سلمہ اس اوجڑی کو میرے لئے پکا کر تیار کرو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے اوجڑی کو پکایا اور نبی اپاک علیہ السلام کے سامنے پیش کیا تو نبی اپاک علیہ السلام نے اوجڑی کو خود کھایا ہے اسی طرح حضرت امام ابن کسیر رحمت اللہ تعالیٰ عنہ جامی المسانید و سنن جرت نمبر سولہ صفحہ نمبر ایک سو چھالیس تبہ دار الفکر بیروت اور لبنان کی چھپیم کتاب ہے حضرت نسیقہ ام عمر بن جلاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی تو حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اپاک علیہ السلام کے لیے ایک بکرے کو پکایا اور اس میں اوجڑی بھی تھی نبی اپاک علیہ السلام نے پوچھا اے عائشہ میرے لیے کیا ناشتہ تیار کیا ہے تو حضرت ام المومنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بکرے کی دستی جو کی روٹیوں کے ٹکڑے اور اوجڑی کے ٹکڑے پیش کیے تو ام المومنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ماں اوجڑی کے ٹکڑے کو نوچ نوچ کر کھانے لگے کتاب کا نام ہے جامع المسنید و سنن امام ابن کسیر احمد اللہ تعالیٰ عنہ کی لکھی کتاب ہے جلد نمبر سولہ سفہ نمبر نیک سو چھاریس پر یہ روایت موجود ہے اسی طرح حضرت سیدنا صدیقی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں روایت موجود ہے اس طرح صدیق کرشن حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اوجڑی کو کھریدا وہو خلیفتن اور آپ اس وقت خلیفہ وقت تھے اوجڑی کو کھریدا اور کھرید کر اپنے ہاتھ میں پکڑا اور بزار سے لے کر اپنے گھر میں واپس آ رہے تھے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اور کہنے لگے یا امیر المومنین یہ اوجڑی مجھے پکڑا دو تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے امیر المومنین اے عمر فاروق نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی آدمی اپنے اہل و ایال کے لیے کچھ چیز کھریدے پھر اس کو بکڑ کر خود اپنے گھر میں لائے تو اللہ تعالیٰ اس کے ستر سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے تذکرات الموضوعات صفحہ نمبر ایک سو چھتی پر یہ روایت بطور شہد آپ کے سامنے ہی پیش کی گئی ہے اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتاب کا نام ہے تفسیر القبیر امام فخر الدین راضی رحمت اللہ تعالیٰ کی لکھوئی کتاب جلت نمبر بتیس صفحہ نمبر ایک سو تر تالیس تبا دار القطب العلمیہ تہران کی چھپیو کتاب ہے تفسیر القبیر حضرت امام فخر الدین راضی رحمت اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بازار سے اوجڑی کو کھریدا اور اپنے ہاتھ میں پکڑ کر گھر میں لا رہے تھے مولا کائنات مولا علی شیر خدا نے دیکھا تو آپ راستے سے ہٹ گئے حضرت امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی المرتضی سے ملاقات کی اور پوچھا اے علی المرتضی آپ مجھے دیکھ کا راستے سے کیوں ہٹ گئے تو حضرت علی المرتضی کہنے لگے کہ مجھے اس طرح معسوس ہو رہا تھا کہ حضرت عمر فاروق شرم معسوس کریں گے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں اوجڑی کو کوٹھا کر شرم کیسے معسوس کروں یہ اوجڑی تو میری گزا ہے تو پتا چلا حضرت سیدنا عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اوجڑی کو کھایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اوجڑی کو کھایا اسی طرح حضور سیدی آلہ حضرت عمام احمد رضاہ مرلوی رحمت اللہ تعالیٰ عنہ نے فتاوہ رضیہ جلت جار صفحہ 388 پر اوجڑی کے حلال انہیں کا فتوہ بیان فرمایا ہے مفتی عظم پاکستان سید ابو البرکات شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رسالہ جو کہ گیارہ رجب المرجب سن تیرہ سو تیہتر ہجری با مطابق سات تا چودہ مارچ انیس سو چون جلد چھیں شمارہ نمبر نو اور دس پر لکھا ہے کہ اگر اوجڑی کو خوب صاف کر لیا جائے اور اس میں بالکل بو باقی نہ رہے تو اوجڑی کو بلا کراہت کھانا جائز ہے امام عبدالگنی نابلسی رحمت اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں اوجڑی کو جو نہیں کھاتا وہ متکبر ہے اور حضرت شیخ عبدالحق روولوی رحمت اللہ تعالیٰ عنہ جن کا مزار اقدس ہندوستان میں موجود ہے فتاوہ بحرالعلوم جلد نمبر چار سفہ نمبر دو سو ایک آنوے پر یہ بات موجود ہے کہ آپ کے مزار اقدس پر اوجڑی کو بطور تبرک لوگوں میں تقسیم کیا جاتا ہے اب تبرک حلال چیز کا ہو سکتا ہے حرام چیز کا نہیں ہو سکتا تو پتا چلا اوجڑی کو کھانا بلکل جائز ہے نبی باقلی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوجڑی کو کھایا صحابہ اکرام نے اوجڑی کو کھایا عظم عالمی اسلام صدر المناظرین قطب الوقت صاحب زادہ بحرالعلوم حضرت علامہ مولانا پروفیسر مفتی محمد انوار حنفی صاحب حافظ اللہ تعالی آپ کا فتوہ اوجڑی کے حلال ہونے پر ایک سو چھپیس صفحات سے زیادہ صفحات پر جو مشتمل ہے وہ تحریر ہو چکا ہے اور جس کا دل چاہے حضور مفتی عظم عالمی اسلام حضرت علامہ مولانا پروفیسر مفتی محمد انوار انفی صاحب آفظہ اللہ تعالی زیب سجادہ آستانہ آلیہ عزیزیہ کوٹ را داکشن میں آ کر وہ فتوہ دیکھ سکتا ہے اللہ پاک عمل کی توفی کا عطا فرمائے